اسلام علیکم to all of you and welcome in my youtube channel سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ خود پر کام کر رہے ہو یا ابھی تک آپ نے کام سٹارٹ نہیں کیا مجھے کمیٹس کے اندر لازمی بتائیں اور اگر آپ نے کام سٹارٹ کیا ہے تو کون سا کام سٹارٹ کیا ہے آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ریول ڈسکس کریں گے انسان کی نفسیات کا ہیومن سائیکالوجی کا ایک ریول ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور اس سے پہلے بھی میں نے کافی ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہیں میں آپ کو ہمیشہ یہ بولتا ہوتا ہوں کہ انسان کی جو نفسیات ہے اس کے بارے میں لازمی سٹڈی کریں آپ کو پتہ لگے کہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے ان سے کام کیسے لینا ہے ان سے بات کیسے منوانی ہے یا کوئی انسان آپ کو اہمیت نہیں دیتا تو اس وقت آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ سارے ریولز آپ کو سیکھنے پڑیں گے تو آج ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ریول میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو کے اندر ایک ریول ڈسکس کیا تھا کہ اگر کوئی انسان آپ کی قدر نہیں کرتا یا رسپیکٹ نہیں کرتا تو میں نے آپ کو دو چیزیں میں نے بتائی تھی کہ اس انسان کے اندر وہ خوبی پیدا کرو یا آپ کیا کرو کہ اس انسان کے اندر یا دو انسانوں کے درمیان کامپیٹیشن پیدا کر دو یعنی کہ آپ نے کسی انسان سے کام لینا ہے تو آپ کامپیٹیشن پیدا کر دیں تو اس حوالے سے میں نے ایک ریول ڈسکس کیا تھا میں بھی آپ کو یاد نہ ہو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھ لیں لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم بہت ہی امپورٹنٹ ریول ڈسکس کریں گے کہ اگر کوئی انسان آپ کی قدر نہیں کرتا یا کسی انسان سے آپ نے کوئی کام لینا ہے یا وہ بڑا بگڑ گیا ہے وہ خراب ہو گیا ہے یا آپ کا بچہ ہے چھوٹا وہ خراب ہو گیا ہے آپ کا حسمنٹ ہے وہ خراب ہو گیا ہے آپ کی بات نہیں مانتا یا بچہ ہے وہ حد سے زیادہ بگڑتا جا رہا ہے تو کیسے ہم لوگ اس کو جو ہے نا صحیح ٹریک پہ لے کے آئیں گے کیسے ان کے دل میں ہم نرمی پیدا کریں گے حساس پیدا کریں گے قدر پیدا کریں گے کیسے یہ ساری چیزیں کریں گے تو یہ والا ریول ہم ڈسکس کریں گے اور اس ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کمیٹس کے اندر اپنا فیڈبیک لازمی دیا کریں اب دیکھیں میں ریول بتانے سے پہلے کچھ اگزمپل آپ کو دیتا ہوں سپوز کریں اگر آپ بھائے ہیں تو آپ اس بات سے ریلیٹ کر پائیں گے اگر آپ کسی لڑکے کو نوجوان لڑکا اس کو یہ بولتے ہیں کہ یہ بچہ بائیک بڑی تیز چلاتا ہے کافی سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بچہ بائیک بڑی تیز چلاتا ہے اگر پھر آپ اس بچے کے پیچھے بیٹھو گے اس لڑکے کے پیچھے بیٹھو گے تو وہ جان بوجھ کر بائیک تیز چلانے کی کوشش کرے گا کیونکہ اس کو کسی نے یہ بولا ہے کہ وہ بائیک تیز چلاتا ہے اس وجہ سے وہ جو اسٹیٹمنٹ کسی نے اس کے بارے میں بولی ہے تو وہ لڑکا اس اسٹیٹمنٹ کو پروو کرنے کی کوشش کرے گا یا وہ جو بات اس نے بولی ہے اس بات کو مینٹین کرنے کی کوشش کرے گا تو جب آپ اس کے پیچھے بیٹھو گے تو وہ بائیک تھوڑا تیز چلائے گا تاکہ وہ جو اسٹیٹمنٹ اس کو بولی گئی ہے اس کو پروو کرے یہ انسان کی نیچر ہے آپ بے شک یہ والی اسٹیٹمنٹ کسی کو دے کر ایسی نہیں کوئی اور اسٹیٹمنٹ آپ دے سکتے ہیں تو وہ آپ پھر ایکسپیرینس کر کے دیکھیں وہ ویسا ہی کرنا چاہے گا کیونکہ یہ انسان کی نیچر ہے اب سپوز کریں سیکرڈ انگزیمپل میں دیتا ہوں یہ فیمیل اس سے ریلیٹ کریں گی سپوز کریں کہ آپ نے کسی فیمیل کو بولا وہ کچن کی صفائی کر رہی تھی تو آپ نے اس کو بولا کہ آپ کچن کی صفائی بہت زیادہ اچھے طریقے سے رکھتے ہیں یہ آپ کی خوبی ہے آپ نے اس کو یہ والے ورڈ بول دیئے ہیں ٹھیک ہے یہاں آپ نے جرنل بول دیا کہ یہ جو عورت ہے نا یہ کچن کی بڑی صفائی رکھتی ہے آپ نے یہ ورڈ بولے آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کر دی اس عورت کے بارے میں تو وہ عورت پھر اپنے کچن کی صفائی رکھنا شروع کر دے گی اگر شروع نہیں کرے گی آپ جب بھی جائیں گے سپوز آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے تو وہ کچن کی صفائی لازمی کرے گی کیونکہ وہ جو اسٹیٹمنٹ آپ نے اس کے بارے میں بولی ہے اس کو پروو کرنے کی کوشش کرے گی یہ انسان کی نیچر ہے اور وہ صفائی کرنا شروع کر دے گی ٹھیک ہے نا تو یہ انسان کی نیچر ہے اس کی نیچر کے اندر یہ چیز موجود ہے اب ریول کیا ہے غور سے سننا آپ کسی بھی یاد رکھنا آپ کسی بھی برے انسان کو برا بول کر اچھا نہیں بنا سکتے یہ ریول ہے آپ کسی اچھے انسان کو برا بول کر اسے برا بنا سکتے ہو ٹھیک ہے یا آپ آپ فائنل ریول سمجھیں آپ کسی برے انسان کو اچھا بول کر اچھا بنا سکتے ہو ٹھیک ہے ایک برا انسان ہے اس کو آپ اچھا بولو گے وہ اچھا بنتا جائے گا لیکن ایک اچھا انسان ہے اس کو آپ برا بولو گے تو وہ برا بنتا جائے گا یہ ریول ہے اب دیکھیں کسی انسان کے اندر کوئی کوتا ہی ہے کوئی غلطی ہے وہ کوئی کام اچھے سے نہیں کرتا وہ آپ کی قدر نہیں کرتا وہ اہمیت نہیں کرتا یا کچھ بھی ایسی سچویشن ہے کہ وہ کچھ غلط کرتا ہے لیکن اگر آپ اس برے انسان کے بارے میں کوئی اچھی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہو کوئی اچھی بات بول دیتے ہو تو وہ اچھی بات کو پروف کرنے کی کوشش کرے گا یہ انسان کی نیچر ہے اب دیکھیں کہ کوئی انسان اگر برا ہے ٹھیک ہے وہ کچھ غلط کرتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں کوئی اچھی چیز فائنڈ کرنی ہے یا اس کے ذہن کے اندر یہ چیز ڈال دینی ہے یا اس کی تھوڑی تعریف کر دینی ہے اور تعریف ایسے بھی نہیں کہ اس کو فیل ہو کہ آپ نے اس کے تعریف کی ہے تعریف کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے اس کے اندر ایک وہ چیز ڈالی ہے جو آپ اس سے لینا چاہتے ہو ٹھیک ہے وہ برا ہے لیکن آپ اس کے ذہن میں کچھ اچھا ڈال رہے ہو تو جیسے آپ اس کے ذہن میں کچھ اچھا ڈالو گے وہ ویسا کرنے کی کوشش کرے گا میں آپ کو اور ایکزیمپل دیتا ہوں اس پہ بڑی بڑی ریسرچیز بھی موجود ہیں سپوز کریں آپ نے کسی سے ہیلپ لینی ہے آپ اس کو جا کر یہ نہ بولیں کہ مجھے آپ سے ہیلپ چاہیے ٹھیک ہے نا آپ اس کو جا کر یہ بول سکتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ سب ہی لوگوں کی بڑی ہیلپ کرتے ہیں آپ بڑے نرم دل انسان ہیں آپ سب کی ہیلپ کرتے ہو بڑے اچھے طریقے سے ہیلپ کرتے ہو اب آپ نے اس کے ذہن کے اندر جاری کر دی اس کے بارے میں اب وہ انسان اس اسٹیٹمنٹ کو پروو کرنے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے نا اور نائنٹی سے ایٹی پرسنٹ چانس ہے کہ وہ انسان آپ کی ہیلپ کر دے گا لیکن اگر آپ ڈائریکٹ جا کے اس کو بولتے ہو میری یار یہ مدد کر دو آپ بے شک رونے لگ جاؤ رونا شروع کر دو اپنے جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس کو بتانا شروع کر دو تو وہ می بھی آپ کی ہیلپ نہ کرے لیکن اگر آپ اس کے ذہن میں یہ چیز ڈالتے ہو تو ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ چانس ہے اکارڈنگ ٹو ریسرچ وہ آپ کی ہیلپ کرے گا اس پر بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہیں ایک ریسرچ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں ایک لڑکی تھی جو گھروں میں کام کرتی تھی وہ ایک گھر میں کام کرتی تھی اس نے وہ گھر چھوڑا اور ایک دوسرے گھر میں گئی اب یہ سیکنڈ گھر میں گئی تو اس گھر کے مالک نے جو پرانا گھر تھا اس کے مالکن سے پوچھا کہ یہ لڑکی کیسے کام کرتی ہے تو اس مالکن نے بتایا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ کچن کی اور گھر کی صفائی زیادہ نہیں رکھتی گھر کی دیکھ بال نہیں کرتی اب اس بندے نے سوچا کہ یہ لڑکی اگر گھر کی صفائی نہیں کرتی تو میں اس سے کیسے صفائی کروا سکتا ہوں کیا کروں کیا اس کو شکایتیں کروں کیا اس کو بولوں کہ آپ صفائی نہیں کرتی یہ صفائی آپ نے کرنی ہے لازمی کیا یہ اس وے کے اندر صفائی کرے گی کہ نہیں تو اس بندے نے بڑا سوچا اور ٹیکنیکلی اس نے اس لڑکی کے ساتھ ایک بات بولی ایک سٹیٹمنٹ بولی وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس لڑکی کو اس نے بولا کہ میں نے آپ کی پرانی مالکن سے بات کی ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے کام کرتی ہیں لیکن آپ گھر کی صفائی تھوڑے اچھے طریقے سے نہیں کرتی یہ اس نے کیا بولا پرانی جو مالکن ہے اس کی سٹیٹمنٹ جو لڑکی آئی تھی اس کے پاس اس کو بولی اور ساتھ میں اس بندے نے یہ بولا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو مالکن ہے نا اس کا کہیں نہ کہیں کوئی قصور ہے وہ شاید اس کو جو ہے نا جج کرنے میں گلتی ہو گئی ہو لیکن میں میری نظر میں آپ تو بڑی اچھی انسان ہیں آپ جتنی خوبصورت ہیں مجھے لگتا ہے آپ اتنے ہی اچھے طریقے سے اس گھر کی صفائی کروگی ٹھیکے نا آپ جتنی خوبصورت ہو اتنی ہی خوبصورتی سے آپ اس گھر کی صفائی کروگی کیونکہ مجھے لگ رہا ہے وہ آپ کی مالکن میرے خیال سے جھوٹ بول رہی ہے لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے آپ ہمارے گھر کی بہت ہی اچھی صفائی کروگے کیونکہ آپ بہت ہی اچھی انسان ہو آپ جتنی خوبصورت ہو اتنی ہی خوبصورتی سے آپ یہ صفائی کروگی جیسے اس نے یہ statement اس کو بولی نا اس نے کچھ دنوں کے بعد نتیجہ دیکھا اس کو گھر کی صفائی کا بولنا ہی نہیں پڑ رہا تھا اور وہ لڑکی بڑے اچھے طریقے سے گھر کی صفائی کر رہی تھی بہت ہی اچھے طریقے سے کیونکہ اس کے ذہن کے اندر یا اس کو یہ ایک statement بول دی گئی جس کی وجہ سے وہ ویسا کرنا چاہ رہی تھی وہ اپنی وہ اس خوبی کو پروب کرنے کی کوشش کر رہی تھی ٹھیک ہے نا تو یہ ایک rule ہے اگر کوئی برا انسان ہے یا اس کے اندر کوئی خامی ہے تو آپ اس خامی کو ور کرنے کے لیے اس کے اندر وہ خوبی ڈال دو تو وہ ویسا کرنا چاہے گا اس پر اور بھی بہت زیادہ ریسرچز موجود ہیں کافی ساری ایسی عورتیں تھیں جو اپنی دیکھ بال نہیں کرتی تھی وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہم خوبصورت نہیں ہیں تو ان کو کچھ دو چار جملے جو ہے نا وہ بول دیے گئے کہ آپ کتنی خوبصورت ہیں ماشاء اللہ سے لیکن آپ کو اپنی خوبصورتی کا نہیں پتا تو ان ان عورتوں نے اپنی کیر کرنا شروع کر دی کیونکہ ان کو یہ کامپلیمنٹ ملا ان کو یہ سٹیٹمنٹ ملی تو انہوں نے سوچا کہ ہم تو واقعی خوبصورت ہیں ہمارے اندر واقعی خوبی ہے تو اس خوبی کو وہ اجاگر کرنے لگیں پھر اپنے فیس کی کیر کرنے لگیں سارا کچھ کرنے لگیں اور آہستہ آہستہ وہ خوبصورت ہوتی گئیں ٹھیک ہے نا تو جب بھی کوئی انسان برا ہے یا آپ کی اہمیت نہیں کرتا یا اس کے اندر کچھ غلط ہے آپ اس کو غلط مت بولیں ٹھیک ہے نا جب آپ اس کو غلط بول گے تو می بھی وہ صحیح نہ ہو بلکہ وہ بگڑتا جائے گا لیکن آپ اس کو صحیح بولو گے نا آپ اس کے اندر کوئی اچھائی ڈالو گے وہ اچھائی کرنے کی کوشش کرے گا ایک بزرگ کا کول ہے کہ اگر کسی انسان کو آپ برا کہہ کر اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہو نا تو کبھی بھی آپ اصلاح نہیں کر سکتے برے انسان کو برا بول کر آپ سولی پر لٹکا دو وہ انسان اچھا نہیں بننے والا لیکن اس برے انسان کو اچھا بول کر آپ اس سے کوئی کام لے سکتے ہو یہ ریول تھا بہت ہی ڈیپ بات ہے اس کو وہی لوگ سمجھیں گے جو میری بات کو جنہوں نے اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا اچھے طریقے سے کیچ کیا ہوگا ان کے ذہن کے اندر یہ بات گئی ہوگی ٹھیک ہے نا تو بہت ہی امپارٹنٹ ریول ہے اس کو اپلائے کر کے دیکھئے گا چھوٹے بچوں پر اپلائے کریں عورتوں پر اپلائے کریں آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ اس کا آؤٹپٹ ملے گا ٹھیک ہے نا so thank you for watching this video آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ